شکریہ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ پیٹ سے رام سے رام سے رام سے بس اچھا جی میں جی آج ان الیکشنز ہمیں پتہ کہ یہ جلدی کے الیکشنز ہیں یہ وہ الیکشنز نہیں جو ہم کروانا چاہتے ہیں پارٹی میں اور انشاءاللہ کروائیں گے لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی اس لیے ہمیں یہ ایک فاسٹ ٹریک پہ الیکشن کروانا پڑا لیکن مجھے اس میں بھی یقین ہے کہ ہمارے اس الیکشن کے بعد جو آپوزشن ہے ہماری راجہ ریاض سے بہتر آپوزشن ہے جو کہ وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آپوزشن ہے اس میں بھی ہماری بہتر آپوزشن ہے اچھے جی میں سنے میری بات دیکھیں میرا چھبیس سال پہلے جب میں نے یہ پارٹی شروع کی تو میرا ہمیشہ آئیڈیل یہ تھا کہ یہ ایک ادارہ بنے گا یہ پارٹی ایک انسٹیوشن بنے گی ایز اپوز ٹو جو فیملی پارٹیز ہیں پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز دیں یہ فیملی پارٹیز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ کیوں ہماری ڈیموکرسی ایوالو نہیں کی فیملی پارٹیز کی وجہ سے کیونکہ دو سسٹمز ہے ایک ہے بادشاہ دوسری ہے جمہوریت جمہوریت ایونچلی بادشاہ کو پیچھے چھوڑ گئی کیونکہ جمہوریت کے اندر میرٹ ہے بادشاہ میں میرٹ نہیں ہے تو ہمارے ملک میں نام تو ہم نے جمہوریت کا لیا لیکن اس کے اندر فیوڈل سسٹم یعنی بیک یعنی ایک قسم کی بادشاہ دی تھی جہاں در کوئی میرٹ نہیں تھا یعنی آپ یہ دیکھیں دو خاندان ہیں پاکستان میں پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت ملٹری کی گورنمنٹ تھی اور آدھا وقت یہ دو خاندان کی حکومت تھی تو یہ ہمارا تو صرف ساڑھے تین سال تھے جس پہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ ملک میں تباہی ہوگی اصل میں تو ان کے دور کی تھی تو سنیں ذرا پارٹی ہماری ادارہ تب بنے گی جب ہم ایک بہترین قسم کے الیکشنز کروائیں گے پارٹی میں اور الیکشنز کا مطلب یہ کہ ایک میرٹ کے اوپر ایک وہ لیڈرشپ جو لوگ ہماری میمبرز جائیں گے اوپر آئے تو یہ ایک ہم نے دو ایکسپریمنٹس کی ابھی تک ایک بہت بڑا ایکسپریمنٹ دوہزار تیرہ کے الیکشنز سے پہلے کیا وہ بدقسمتی سے ویسا الیکشن نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے کیونکہ پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے پاکستان میں کوئی پارٹی الیکشن ہی نہیں کرواتی صحیح بانے میں تو وہ ہمیں بڑا مشکل لگا ہمیں مسئلے آئے میمبرشپ کے سارے بڑا آٹھ نو مہینے کا وہ وہ ایک پروسس تھا پھر ہم نے دوسری وقت کوشش کی اور ہم نے تصریم نورانی کے نیچے پورا ایک الیکشنز سل بنایا بڑا پیسہ بھی الوکیٹ کیا اور جو ہم جو سسٹم چاہتے تھے ہم اصل میں فیوچر ہے موبیل فون کے ذریعے الیکشنز یہ آپ دیکھ لیں گے دنیا میں اینڈ میں موبیل فون کے ذریعے الیکشن ہوگا جس طرح ٹیکنالوجی جا رہی ہے تو ہم نے پری ایمٹ کیا اس کو کوشش کی لیکن وہ انفورچنی وہ ہمارا سسٹم صحیح معنی میں بنا نہیں لیکن یہ میری اب سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری پہلی اپرچونٹی ہوگی تیاری ابھی سے ہم کر رہے ہوں گے ہم نے اس پارٹی میں الیکشن کروا کے میریٹاکرسی لے کے آنی وہ صرف صرف جب ایک الیکٹرل پروسس ٹھیک ہوگا تب ہی میریٹاکرسی آئی گی تو میں ایک یہ کہنا چاہتا تھا ایک اب اپنی پارٹی کو اور آسیہ آپ کو خواست میں ملنے میں آسیہ کو گیا تھا ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے پنجاب اسیملی میں بھی اور جو جس طرح ہماری خواتین نے ڈی چوک پہ وہ پہنچی اور جس طرح وہ شیلنگ انہوں نے برداشت کی میں ان کو آج سب کو خراجت تحصیل پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ پاکستان میں کبھی میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں نے کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جو نے ساری دنیا دیکھی ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ پولیس ہماری اپنی پولیس اور رینجرز اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بدردی سے شیلنگ کریں میں نے نہیں مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لوگ کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے پتا تھا عورتیں ہیں وہاں اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا اور ایک ایسا خوف پھلایا گیا اور وہ خوف کیوں پھلایا گیا کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز ایک کرپٹ وہ لوگ جو تیس سال سے کرپشن کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز تھے ان کو اوپر مسلط کیا گیا اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی خود پبلک نکلی میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا ہے انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلیا تو جب ہم نے یہ ایک پرامن اتجاج تھا ہمارے دور میں تین لانگ مارچز کی گئی فضل رمان نے کی اس نے کیا بلاول نے کیا مہنگائی مارچ چار روپے تب بڑا تھا پٹرول اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی ہم نے تو کسی کو نہیں روکا ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھلائی ہم نے تو نہیں کیا کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریٹک کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں لائبل لاوز ہیں وہاں ہیوی فائنز ہیں بلکہ یہاں کے ہمارے ایک دو لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پر رسٹکشنز تھی آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ جو چار اینکرز ہیں ان کے اوپر کس جسرہ کی کاروائی ہو رہی ہے اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ ہیروز ہیں وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت ہر ایک تو ہوتا ہے ازادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے ہر چیز میں پولٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں صحافی اچھے برے ہوتے ہیں لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا میڈیا کا مو بند کرنے کی کوشش کی گئی اس کے اندر امرج کیے ہیروز اور یہ چار جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں اس کو یہ یہ قوم کا احساس ہے جو اسی اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا احساسہ ہوتا ہے جو کنسٹرکٹف کرٹسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کی اور سب کچھ کیا ڈرایا کیونکہ یہ نیا جائز حکومت کو کیا انہوں نے ان کی طریقے کیا تھے ایک تو پہلے سازش ہو گئی پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رنگ دیا ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگائے اس کو انہوں نے اپوزشن لیڈر بنا دیا اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی جس میں اپوزشن نہیں نہیں وہ پارلیمنٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری سٹیٹ انسٹیوشنز کو کمپرمائز کیا جائے گا الیکشن کمیشن کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں میلیفائیڈ انٹینشن سے کی کسی کو فیت نہیں ہے اور سب کو پتا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے سو ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی الیکشن کمیشن تو بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بلکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر یہ شریف خاندان کے اوپر اور ان کے ڈٹھتے تھے لوگ بیروکریٹس ڈٹھ دیتے ہیں پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے وہ جو ڈاکٹر زبان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کونو مجھے پوچھنے والے تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلی ڈرتے تھے اب آکے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے ایک کو ہارٹ اٹیک ہوگے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ایک ڈاکٹر زبان مار چکے ہیں سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم 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 کازی نہیں بن سکتا ملزم کیسے جج بن سکتا وہ اوپر بیٹھ کی اب اپنے سارے کیسز اب یہ ختم اداروں کو پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پر یہ جو دہشت پھلا گیا انہوں نے آئی جی اسلام وواد تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملکی بہتری کے لیے اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وہ لوگ جو تیس سال سے اس اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے بڑے حالات ہیں یہ تیس سال یہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہ ایک چیز آپ کو آج میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے شور مچا ہوا ہے کسانوں کا برے حال ہے دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں پچاس سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے ہم نے دس ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں تین بڑی ڈیمز ہیں دو بڑی ڈیمز ہیں ایک ممن ڈیم ہے وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈیریکٹ سوفرنگ گیرنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی مائنس پہ کی اور پھر جب سے جنرل مضمل گئے ہیں جو چیئرمن وابڈا تھے جب سے انہوں نے رزائن کیا ہے وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگٹیب میں چلی گئی ہے اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب کہ جو یہ ہم ہم کوشش کر رہے تھے پچاس سال کے بعد ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس زمین ہے لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شورٹیجز آئیں گی آگے اس کے لیے پانی کے سٹوریج چاہیے تو وہ ڈبل کر رہے ہیں ہماری کوشش تھی اگلے سات آٹھ سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو کرزے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے کرزے مل رہے تھے ڈیریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں وہ اب ختم ہو جائے گے وہ رک جائے گا اور کرزے ملیں گے تو بہت مہنگے تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایک اکانومی چھے پسند پہ گروہ کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیوگیٹ کر کے تیسرے سال میں پانچ شارعہ چھے فیصد گروہ تریٹ اور چوتھے سال میں چھے فیصد پروجیکٹس پانچوے سال میں سات فیصد تھی وہ ایکانومی آج سی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے صرف یہی نہیں کہ مہنگائی مہنگائی تو اس کا اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا میں نے کہا کہ چار روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی جس پہ ہم نے بلکل اس کو روکا نہیں وہ لوگ بھول گئے ہیں وہ مہنگائی مارچ وہ لوگوں کو کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا دیکھیں ہمارے ہمارے دور میں آپ سوچے ساڑھے تین سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی تو ہمارے دور میں پچپن روپے ہم نے ساڑھے تین سال میں اور انہوں نے دس دنوں میں ساٹھ روپے پٹرول اور ڈیزل اپر لیٹر مہنگا کیا پنتالیس روپے پنتالیس فیصد گیس مہنگی کی بجلی کی قیمت انہوں نے دس روپے یونٹ مہنگا کر دیا یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی اور ان کی ساری سٹیٹمنٹ دیکھیں جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور بچائے ہو تھا مہنگائی جو انہوں نے دو مہنے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں ساڑھے تین سال اور دو مہنے اس کا مطلب کہ مہنگائی کاؤز نہیں تھا کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے یہ اتنے بڑے مہنگائی نہ کرتے مقصد کچھ اور تھا اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے سو ان کا اصل مقصد یہ تھا امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتوں کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو اور وہ جو بھی آئی ایم ایف کہے گا وہ کریں گے جو بھی اب ہمارے پٹرولیم بنیسٹر نے جا کے جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نگوشیئٹ کہہ لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستہ تیل دے ہمیں تیس فیصد ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستہ دے وہ نگوشیئٹ ہو گیا تھا جب جیسی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا لیکن ان کا کام تھا اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پر وہ روس کا جو سستہ تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا ان کا فانانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آکے ہمیں آفر دے یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آکے آفر دے یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے عوام پس رہی ہے ہندوستان چالیس فیصد کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے چالیس فیصد کم جب ہم ساٹھ روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان پچیس روپے لیٹر کم کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے روح سے تہلے رہے تھے تو ان کو اگر فکر ہوتی ہے اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائیورٹی تھی کہ وہ وہ اس کو پرسو کرتے پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نہ کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں امریکہ وہ نراز بھی ہو جائے تو یہ کبھی آگے قدم نہیں اٹھائیں گے ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہوں کے اربوڈ ڈالر روپے نہیں ان کے اربوڈ ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر نراز ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے جتنے روسی آلیگ آکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ہاروز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا ان کی یوٹ لے لی ان کے ایکاؤنٹ فریز کر دیئے یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ نراز ہو گئے تو ان کے پیسے بھاس جائیں گے لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ انہوں نے حکم بھی نہیں دیا ان کو تو اتنا کہ وہ نراز نہ امریکہ ہو جائے یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ چار سو ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے دس سال میں دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار سو ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے یہ کبھی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایل آئی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں اور آپ کو ہی وہ ملک میں آکے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں اور ایک دفعہ ان کے مو سے نہیں نکلا تو یہ اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں ان کے کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا اور ویسٹن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگٹیف تھا تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کے وجہ سے تو یہ کیا کیا وجہ ہے کہ اس کی شباز شریف سے بڑا خوش ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہیں ان کے لوگوں کے لیے باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں آج آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے جن کا ایجنڈا ہے جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے انیلیسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیدہ کرنا ہے میں نے کئی دفعہ سنوے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو اراک سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں سریعہ سے شروع کریں سومالیا یمین سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں افغانستان ساروں کے اندر باہر کی ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو اس لیے کہ ہم غلام بنیں اور اس لیے اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئے سینٹر پنجاب کی آپ وہ پارٹی ہیں جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہیں آپ کی پارٹی یہ ملکوں کٹھا رکھ سکتی ہے یہ وہ پارٹی ہے صرف دو فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہو ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کے گیلز تھی وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شباہ شریف آگیا ہے تو ہم ہمارے پر ذمہ داری ہے یہ جو آگلا فیز ہے اس پہ ہم نے ازادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں ہم صرف اپنے وقلہ سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے میں آپ کو ابھی کال دوں گا بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک اتجاجی پروٹیسٹ کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ یہ انشاءاللہ بس بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں بس 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 ہم خال بٹے گا پاکستان خال بٹے گا پاکستان ہم ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں ہم انشاءاللہ جیسی ہمارا کلیئر ہوتا ہے ابھی سپریم کورٹ کے سے جو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوا ہیں جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگٹس بیٹھے ہوں اپنے علاقوں میں تیاری کریں کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولٹکس کر رہے ہیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں ازادی ایک مسلمان جب اپنی ازادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے اچھا آخر میں میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک اقراردار پاس کریں گے لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے بہت بڑی ذمہ داری ہے واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے سارا سٹیٹس کو چوروں کا کٹھا ہوگے آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آکے کھڑی ہوگئی اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئے یہ کبھی کبھی ملکی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی ازادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے